اسلام علیکم یہاں محمد آفاق خان پچھلے چند ہفتوں سے انڈین میڈیا کے کردار پر اچانک میرے ذہن میں ایک کہانیہ ہی سوچا آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتا چلوں اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ اگلے چند دنوں میں یہ کونسی بڑی سازش کرنے والے ہیں وہ بھی بے نقاب کرتا چلوں تاکہ آپ لوگ پہلے سے ریڈی رہیں تو اس لئے ویڈیو آخری تک دیکھئے گا کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور بڑا پریشان ہوتا ہے اپنے ملک کے تمام اقل مندوں کو بلا کر کہتا ہے کہ میرا ایک مسئلہ ہے اس کو حل کرو مسئلہ کچھ یوں ہے کہ میں چاہتا ہوں میرا بیٹا میرا تخت سنبھالے اور بادشاہ بن جائے لیکن نہ ہی میرا بیٹا اس بات کے لیے تیار ہے اور نہ ہی عوام اس بات کے لیے تیار ہے اب سب اپنی اپنی اقل کے مطابق مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں وہ ایک میڈیا والا دربار میں حاضر ہوتا ہے تو بادشاہ اسے کہتا ہے کہ یار تم بڑی بڑی باتیں کرتے ہو تم کچھ کر کے دکھاؤ نا وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت آپ کا حکم سر آنکھوں پر سمجھ لیں آپ کا کام ہو گیا بادشاہ کہتا ہے کیا کرو کہ وہ بلتا ہے بادشاہ سلامت آپ مجھ پر چھوڑ دو وہ جاتا ہے اور ٹی وی پر چلا دیتا ہے کہ بادشاہ اور وہ سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور پریشر کی وجہ سے بادشاہ کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ تخت سنبال کر بادشاہ بن جاتا ہے یہ تحانی سلامت کا مقصد کچھ یوں ہے کہ اگر آپ نے نوٹ کیا ہو کہ یہ انڈین کا میڈیا ہی تھا جس نے گورنمنٹ کی مدد سے گورنمنٹ کی مدد کرنے کے لیے یہی چلاتے رہے کہ ہمیں جنگ کرنی ہے جنگ چاہیے بدلہ لینا ہے بدلہ لینا ہے بدلہ لینا ہے انڈین عوام کو بھی ایسا لگا کہ ہاں یار ہمارے ساتھ تو بہت بڑا ظلم ہوا ہے اور ہمیں بدلہ لینا ہے انہوں نے اپنی فوج کو اتنا پریشرائز کیا اور انہوں نے حملے کی کوشش کی جس کے بعد ان کو موکی کھانی پڑی اور ایسے موکی کھائی کہ ان کو اپنی شلوار پگڑی بنا کر سر پر باندھنا پڑی اور ابھی نندن کو ہیرو قرار دے دیا گیا وہ ہیرو سے زیرو کیسے بنا اس سب سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ اب تک اس کو اپنی فیملی سے نہیں ملنے دیا کیونکہ وہ اسے بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسے بھی جاسوس بنا دیا گیا ہے تو انڈین عوام سے یہ سپیشل ریکویسٹ ہے کہ خدارہ اپنی میڈیا کی باتوں پر اتنا دھیان نہ دیجئے ورنہ آپ کو بار بار موکی کھانی پڑے گی اور اسی طریقے سے آپ بیزت ہوتے رہیں گے اب ایک طریقہ کر کے تو انہوں نے اس زیرو کو ہیرو بنا کر پوری عوام کے سامنے لا کر پیش کیا اور یہ چیز چھپانے کی کوشش کی ہے کہ ان کو مو کی کھانی پڑی ہے لیکن دوسری جانب اتنا زیادہ جھوڑ بولنا ان کے لیے مہنگا اس لیے پڑ گیا کہ وہ بڑے بڑے لوگوں کو بلا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس پائلٹ نے ایف سکسٹین پاکستان کا ایک تیارہ بھی گرایا تھا ایف سکسٹین ایف سکسٹین اتنا کہا انہوں نے کہ آخر کار ایف سکسٹین بنانے والی کمپنی نے ان کے خلاف کیس کرنے کا سوچ لیا کہ وہ ان کو بلا وجہ بغیر کسی جواز کے کیوں ان کی کمپنی کو بدنام کیا جا رہا ہے حالانکہ اگر انہوں نے کوئی تیارہ گرایا ہے تو اس کے باقاعدہ پرزے دکھائے جائیں اور یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ دوسرے تیاروں کے پرزے ایف سولہ بتا کر اپنی عوام کو بے حکوف بنانے کی کوشش کر رہے تھے تو اس لیے یہ بات ان کو مہنگی پڑ گئی اب اس بات کو چھپانے کے لیے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے عوام کے پریشر سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ ایک نئی سازش چلنے کی کوشش کی ہے کہ تقریباً چار سے زیادہ رو کے ایجنڈ کچھ انٹیلیجنس کے جو افغانستان کے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر افغانستان سے ایک سکریپ ایف سکسٹین کا تیارہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سکریپ تیارہ ہوگا اس کا ایک ٹکڑا لے کر آئیں گے یہ جہاں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہاں ان کا تیارہ گرہ ہے اس کی اوپر پاکستان کا جھنڈہ بنایا جائے گا اور پھر باقاعدہ ثبوت کے ساتھ بتایا جائے گا کہ یہ دیکھیں اٹلیسٹ یہ تو ایف سولہ کا ہی ٹکڑا ہے یا نہیں ہے اب آپ واقف ہیں افغانستان سے میں یہاں آپ سے گزارش ہے کہ پلیز افغانیوں کی پیچھے مت پڑیے گئے صرف افغانستان کا نام اس لیے اس میں استعمال کیا جا رہا ہے کہ یہ ایسے کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا ٹکڑا لے کر آئیں جس سے وہ ایف سولہ کا ٹکڑا ہو لیکن یہ ثابت نہیں کیا جا سکے کہ آیا یہ وہی ایف سولہ ہے جو پاکستانی استعمال کر رہے تھے یا نہیں حالانکہ پاکستان نے پہلے کہہ دے کہ ہم نے ایف سولہ استعمال ہی نہیں کیا لیکن انڈیا صرف اور صرف اپنے اس کیس سے بچنے کے لیے اور جود بے نکاب نہ ہو جائے اس وجہ سے شرمنگی سے بچنے کے لیے اس طرح کا سٹیپ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ نہ صرف میڈیا پر بلکہ سوشل میڈیا پر اس سے زیادہ طریقے سے اس سے زیادہ بڑی کیمپین چلائیں گے اور پاکستانوں کا مورال کم کرنے کی کوشش کریں گے لیکن الحمدللہ ریسنٹلی دو مہینے پہلے کی ریسرچ کی مطابق پاکستانی قوم پوری دنیا کی وہ واحد قوم ہے جو سب سے زیادہ محبہ وطن ہے سب سے زیادہ اپنے وطن سے محبت کرتی ہے اور اپنے وطن کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہے اور یہ جو خبر میں نے آپ تک پہنچائی ہے یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بنائی بلکہ یہ مختلف انڈین آرٹیکلز میں بھی چھپ چکی ہیں لیکن اس خبر کو زیادہ سے زیادہ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان کو اپنی سازش میں کامیابی حاصل ہو سکے تو اس وجہ سے یہ لوگ اس طرح کے کام کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے تو خدارہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ نہ ان کی باتوں میں آئیے گا اور سپیشلی اگر آپ کسی انڈین کو جانتے ہیں کسی انڈین میڈیا پرسنل کو جانتے ہیں ان تک یہ بات ضرور پہنچائیں کہ اگر پرزنٹر صرف پرزنٹر رہے پرومپٹر میں جو سکرپٹ لکھو ہو وہ پڑے جرنلس صرف جرنلزم کرے اور وہ ایرو سپیس انجینئر نہ بنے تو ان کو موکی نہیں کھانی پڑے گی اگر آپ لوگ میری ان باتوں سے اگری کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی کام کی بات کی ہے اور اس بات کو آگے پہنچنا چاہیے تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تینکیو ایری مچ ٹیک کیر اللہ حافظ پاکستان زندہ بات